بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زنگیر ایچ ٹی میں آپ کا شانواز آپ کے ساتھ مخاطب ہے بات آج ہم کریں گے کشمیر پریمیر لیگ پر جو شروع ہو چکی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے میں کہتا ہوں پاکستان کی کشمیر میں کلوں کے میدان جو ہیں وہ تجھے ہیں اور بالخصوص فلیٹ لائٹ کے اندر جو ہیں یہ میٹسز کیے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام ٹاپ لیز جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اس تمام صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ سنجھتا ہوں کہ یہ ایک پولٹیکلی بھی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سیاسی طور پر بھی کہ کشمیر میں جو ہمارے پاس ہے کشمیر جو ہمارے ساتھ ہے کشمیر اس میں زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی حسین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جبکہ اگر ہم دوسری طور دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا حال دیکھتے ہیں تو دو سال ہو گئے ہیں وہاں پر کرفیومی ہٹ رہا وہاں پر انسانیت کی تظلیل ہو رہی ہے ماں بہنوں بیٹیوں کی اسمت دری ہو رہی ہے نجانی کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑا ایک ایسی مطلب تصویر کے دو روح ہیں کہ جو پوری دنیا کو جو ہے کشمیر پریمیر لی کے توجہ سے جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں لیکن یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں اس پر بات بھی کروں کہ اس لیگ کے شروع ہوتے ہی بھارت کے پیٹ پہ جو ایک مرور اٹھنا شروع ہوئی تھا جو درد اٹھنا شروع ہوا وہ پوری دنیا کے اوپر آیا ہو گیا سب سے پہلے تو انہوں نے ان تمام ممالکوں کے جو آئی پیل آگر کھیلتے ہیں یعنی ان ممالک کے کھلاڑی ان کو پردن پردن پون کیے ان کو روکا کہ آپ کشمیر پریمیر لیگ میں نہیں جائیں گے اگر جائیں گے تو پھر نیکس ائر جو ہے وہ آپ آئی پیل میں نہیں کھیل سکے گے یعنی انڈیا پریمیر لیگ کے اندر نہیں کھیل سکے گے پھر اس کے بعد انہوں نے آئی سی سی کو قتل لکھا کہ جناب یہ جتنی بھی مطلب ٹیسٹ پلائنگ کنٹریز ہیں یا جو ون ڈے یا ٹی 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 کھیل رہی ہیں انہیں آپ روکیں ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ کشمیر پریمیر لیگ کے اندر نہ جائیں پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو کھلاڑی مہیا کرتے ہیں فرنچائز کو ان کو فون کیے انڈیا بورڈ نے کہ جناب آپ نے کوئی پلیئر جو ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ کے لیے نہیں دینا تو سو یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر پریمیر لیگ کسی طور پر بھی کامیاب نہ ہو میں ہرشب گرز کو سلام کروں گا اور ان کو میں یقینی طور پر پورے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ شعبائی بھی دوں گا کہ وہ اس لیگ کے اندر شامل ہوئے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا پی سی بھی جو ہے وہ اس لیگ کے اندر ایک ایسی سوتیلی ماں کا کردار عطا کر رہا ہے جس کے اوپر ہمیں شرمندگی جو ہے وہ ہو رہی ہے یعنی انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دی جتنے بھی لڑکے جو سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر ہیں ان تمام کو اجازت نہیں تھی نہیں کہ وہ اس پریمیر لیگ کے اندر کھیلے لیگ کے اندر جتنے پلئر کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں جن کا پی سی بھی سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر وہ شامل نہیں ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر شامل تھے لڑکے ان کو اجازت نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کیوں کیا وزیر آزم پاکستان کے جو خود کھلاڑی رہے اور ان کی کپتانی کے اندر پاکستان نے عالمی کب جیتا ان کے آنے کے بعد تو یوں لگتا تھا کہ شاید کھیل کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر کسی اور شعبے میں ترقی ہو یا نہ ہو لیکن کھیل کے محنان کے اندر پاکستان بڑی ترقی کرے گا ان کی موجودگی کے اندر پی سی بھی نے اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ اجازت نامہ نہیں دیا یہ بڑی ایک الانمی بات ہے سوچ کی بات ہے کہ اگر وہ کھلاڑی کہ جو اس وقت پس کلاس کھیل رہے ہیں یا پاکستان کی نمائنڈگی کر رہے ہیں اور وہ اس وقت ٹور میں بھی شامل نہیں ہیں یعنی کہ ٹی ٹورٹی کھیلنے کے بعد بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ واپس پاکستان آگئے ان کو بھی اگر اجازت دی جاتی ہے اس پریمیر لیگ کے اندر کھیلنے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا خوبصورت ہو جاتا لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بھارت تو چلیں اپنی جگہ تھا بھارت تو ہمارے لیے بھارت نے تو ہمارے کھیل کے میدان اجار دیئے سری لینکن کی ایک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد تو وہ تو ہمیں کبھی بھی کچھ دیکھنا ہی نہیں جاتا وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے میدانوں کی جو ہیں وہ روشن ہوں تو اس کا تو ایک بھیانک کردار سارے دنیا کے سامنے لیکن نہیں اس نمیتنے کہ جو پاڑے ہو گئے تھے تور سے تی ٹوینٹی کھیل چکے تھے ان کو تو کم سے کم لیٹر دے دیتا ان کو تو کم سے کم اجازت دے دیتا کہ وہ کشمیر پریمیر لیگ ہوتے ہیں مجھے اس پر افسوس ہے اور میں وزیراعظم پاکستان سے یقینی طور پر کہوں گا پورے پاکستان کی طرف سے پاکستانی عوام کی طرف سے میں اس سے کہوں گا کہ وہ خدارہ پی سی بی سے بات کریں کہ انہوں نے اگر ایسا کیا تو کیوں کیا اس وقت دنیا کے اندر جو ہم خوبصورت ایک چہرہ جو ہے وہ کشمیر کا دکھا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور کے اوپر بھی پاکستان کی کامیہ بھی ہے اور کھیل کے میدانوں میں بھی پاکستان کی کامیہ بھی ہے وہ کہ کوئی ذرا جلدی میں بہت سارے فیصلے ہوئے کیونکہ جب آج میں نے اس کی افتتاحی تقریب دیکھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بہت ہی شاندار ہوگی لیکن ایک بجا بجا ساز کا ماحل تھا اور وہ اتنی اچھی نہیں ہو سکی جتنی اس سے امید کی جارہی تھی تو یہ ہے کہ دعا یہ ہے کہ آئندہ بس جب کشمیر پریمیر لیگ دوبارہ ہو تو اس میں ہمارے پاکستان کے تمام ٹاپ لیر کلیں دنیا سے ہم سیلاریوں کو بلائیں اور یہاں جب تقریب ہو تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش دی جاتا گے جناب اپنے شاہنواز رانا کو یہ اجازت اور ہاں چلتے چلتے میں پیغام دیتا ہوں کہ زنجیر ایڈشٹری کو جو ہے وہ ڈائیٹ بھی کیا کریں سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھا کریں کیونکہ زنجیر پر آپ کو سچی اور صحیح باتیں سننے کو بھی ملے گی اور دیکھنے کو بھی ملے گی اللہ لیکنہ موسیقی